شمال مغرب میں its destiny یہ تقدیر مبرم ہے کہ ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہو کر رہے گا اور اگر ایسا ہو گیا تو ابھی موقع بھی جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے دور ملوکیت میں یہ جو خلفاء کہلاتے تھے نام نہاد بنو مئیہ کے اور خلفاء کہلاتے تھے نام نہاد بنو عباس کے اور خلفاء کہلاتے تھے ترک یہ خلفاء تو نہیں تھے بادشاہ تھے ملوکیت اس ملوکیت کے دور میں جو اسلامی تاریخ اس دور کی جو ہے وہ کیا واقعی ایسی ہے کہ دنیا کے سامنے ہم اپنے اعتماد کے ساتھ پیش کر سکیں چاہیے حادثہ کربلا واقعہ ہر رہا سیکروں تابعین کو قطع کیا جانا حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں ایک بات ایسی ہے جن کو ہم دنیا کے سامنے جو ہے یہ اپنا پیٹ کھول سکے یہ تاریخ ہے تو اسلام کے چہرے پر جو بگنما داغ اور دھبے لگ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کی ایک تصویر یعنی اس سے پہلے خلافت راشتہ کا نظام اس کو اب قائم کرے اسی کو پھر اللامہ اقبال نے انیس سو بتیس میں یہ سن مجھے بہت پسند ہے مجھے اپنا پیدائش کا سن ہے اسی سن میں گئے تھے اللامہ اقبال گول بیس کانفرنس کے لیے لندن وہاں اس وقت صرف مسٹر جنہ تھے وہ مسٹر جنہ وہ قائد اعظم نے ابھی بنے تھے وہ ہندوستان کی سیاست سے مایوس ہو کر جا کر بیٹھ گئے تھے وقالہ شروع کی تھی وہاں یہی انجیکشن اقبال نے میں تو کہا کرتا ہوں جیسے کہ رومی اور شمس تبریز کا معاملہ ہے مولوی ہرگز نشد مولا روم تاغ علام شمس تبریز نشد مسٹر محمد علی جنہ قائد اعظم نہیں بن سکتا تھا اگر اقبال نے یہ انجیکشن نہ اسے لگایا ہوتا یہ شمس تبریز ہے جس نے مولوی کو مولانا روم بنا دیا تھا مولا روم اسی نے مسٹر محمد علی جنہ کو قائد اعظم بنایا چنانچہ پھر وہ واپس آئے ہیں پھر وہ مستملی کے تاہیات صدر بنائے گئے پھر انہوں نے دس برس تک اسلام کی قوالی گائی ہے اسلام کی قوالی تقرار کے ساتھ پورے دس برس تب پاکستان وجود میں آیا اور یہی کہا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ اہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمورہ پیش کریں دنیا دیکھ لیں یہ اسلام لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم اس میں بری طرح ناکام رہے اب تو ابھی مجھ سے جیو ٹی وی والوں نے چھوٹا سا دو چار منٹ کا جو ہے وہ انٹریویو لیا ہے چودہ آگست کے حوالے سے میں نے اس میں کہا ہے کہ اب تو جیسے کسی نے کہا تھا اقبال نے شاید کہا تھا ہلال عید ہماری ہسی ہماری ہسی اڑاتا ہے یہ ہلال عید جو آتا ہے ہم پر ہستا ہے یہ 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 روزے رکھیں انہوں نے روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولتے رہے روزہ رکھتے ہوئے سوری لیندین کرتے رہے روزہ رکھتے ہوئے جو اغیبتیں کرتے ہیں یہ روزے تھے جو اب عید بنا رہے جا رہے ہیں شوق سے ہلال عید ہماری ہسی اڑاتا ہے اسی طرح یہ عید الاستقلال جسے آپ نے کہا ہے یہ اب ہماری ہسی اڑاتا ہے یہ اس لیے پاکستان بنایا تھا یہ ہے وہ پاکستان جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا اور جناح نے دکھایا تھا خواب تو واقعہ یہ ہے کہ ہم اس میں بری طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں چنانچہ تلخ ترین بات ہے یہ اپنا جواز کھو چکا ہے اور اب اس کا وجود اور اس کا بقا تک بھی نہائیت مختوش ہے یہ تقریر بھی ساڑھے تین سال پہلے میں اسی جگہ پر کر چکا ہوں پاکستان کے وجود کو لاہی خطرات و خدشات صرف ایک ہفتے بعد کی تھی میں نے بائیس فروری کو کی تھی وہ کہ موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل کیا ہے دین کی حسیت سے فوری طور پر اور انہوں مستقبل قریب میں اسلام کا کوئی مستقبل نہیں ہاں مذہب کی ایسے ایسے زندہ رہ جائے گا ٹھیک ہے جاؤں مسجدوں کو رکھو نوزے ہمیں کوئی پرواہ نہیں نظام ہمارا ہوگا پولیٹیک و سوشل اکنامک سسٹم ہمارا ہوگا اسی طریقے سے میں نے ایک ہفتے بعد انہتیس فروری کو اسی سال تقریر کی تھی پاکستان کے وجود کو لاہی خطرات و خدشات یہ دونوں کتابچے اور موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل یہ ایک پیکٹ کے شکل میں انشاءاللہ باہر آپ کو مل جائیں گے بہرحال اب شورت حال میں نے پھر آپ سے کہا ہے میری ان دونوں تقریروں میں مایوسی کا غلبہ ہے لیکن آج میں وضاحت کر رہا ہوں یہ مایوسی ہے موجودہ حالات اور قریم کے مستقبل کے اعتبار سے جو میں نے مستقبل عبید کہا ہے اس سے میں مایوس نہیں ہوں اور جب تک بھی چاہے پاکستان کے بارے میں خدشات ہیں اور دنیا پیشنگو یہاں کر رہی ہے سن دو ہزار دس میں دو ہزار بیس میں دو ہزار پندرہ میں پاکستان کے نام سے دنیا میں کوئی ملک نہیں ہوگا لیکن یہ کہ جب تک سانس تب تک آس محنت کرنی ہے جد و جود کرنی ہے کوشش جاری رکھنی ہے بڑی پیاری حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس وقت قیامت کا سور کھونک دیا جائے گا اس وقت بھی اگر کوئی بندہ مومن اگر کوئی درخت لگا رہا ہو تو اسے درخت لگانا چاہیے سور بھوکا جا چکا ہے معلوم ہے قیامت آگئی لیکن نہیں جو کام تمہارا تھا تم کر رہے تو اسے پورا کرو لہذا آخری وقت اگرچہ اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت صورتحال جو ہے وہ بہت مخدوش ہے لیکن جد و جود جاری رکھنی ہے اس پر میں آگئے آنگا کیا جد و جود اب آئیے میرا چوتھا نکتہ آج کا کیا ہے یہ جو اسلام کی گلوملائزیشن ہوگی گلوملائزیشن آف اسلام جو میں نے کہا مستقبل بعید میں یہ تقدیر مبرم ہے ہو کر رہے اس کے دو فیزز ہوں گے لا محالہ پہلے کسی ایک ملک میں اسلام قائم ہو اور پھر وہ گلوملائز ہو جائے اب نوٹ کیجئے اصل بات جو آج کہہ رہا ہوں پہلی مرتبہ یہ جو ہمارے ہاتھ دو شخصیتوں کے بارے میں حادیث آئی ہیں پیشن گوئی ہیں حضرت مہدی سلام علیہ اور حضرت عیسیٰ کا بارے دیگر نزول ان دونوں کا تعلق گلوملائزیشن آف اسلام سے ہے اس سے پہلے کسی نہ کسی ملک میں اسلام پہلے قائم ہو چکا ہوگا طریق نبوی پر جد و جہد سے عمل سے کوشش سے انقلابی جد و جہد سے ریولیوشتری سٹرگل سے یا نساریوں سے قربانیاں دے کر اسلام پہلے کہیں قائم ہو چکا ہوگا پھر اس کی گلوملائزیشن جو ہے اس کے اندر حضرت مہدی کا بھی ایک پارٹ ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب وہ دوبارہ آئیں گے تو اس وقت فیصلہ کن رول ان کا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے کہیں ہوگا یہ کہاں ہوگا یہ میری آج کی پانچویں بات ہے اس زمن میں پہلے تو میں دو حدیثیں آپ کو سنا جنا چاہتا ہوں ایک حضرت عبداللہ ابن حارس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور یہ سنن ابن ماجہ میں ہے حضور نے فرمایا یخرجو ناسم من المشرق یعطیون للمہدی یعنی سلطانی مشرق سے فوجیں نکل کر آئیں گی جو عرب میں مہدی سلام علیہ کی حکومت کو قائم کرے یعنی سلطانی ان کے اقتدار ان کی طاقت ان کی قوت کو مستاقب کریں یعنی پہلے مشرق کے کسی ملک میں اسلامی نظام قائم ہو چکے گا تب ہی تو آئیں گی نا وہاں سے فوجیں یخرجو ناسم من المشرق یعطیون علی المہدی کیا نہیں سلطانی اور دوسری حدیث جو ہے اس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ جامع ترمزی کے روایت ہے یخرجو ناسم یخرجو من خوراسانا رایات و سود لا يردوها شاین حتی تن سبا بے ایلیا خوراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی ان کا روح کوئی نہیں مور سکے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا میں یعنی یروشلم میں بیت المقدس میں جا کر جھنڈے گاڑ دیے جائیں ان دو حدیثوں کے ایک بار سے نوٹ کیجئے ایک حدیث میں خوراسان کا لفظ ہے یہ خوراسان بزرگ کہلاتا ہے سبھیں نوٹ کر لیجئے میں نے ایک مرتبہ ایک آئیت ہے یہاں چارج ایفیرز جو ہیں ایران کے ان سے پوچھا خوراسان کس ملک کا نام ہے ان کا ہمارے ہاں ایک سوبہ ہے خوراسان میں نے کہاں نہیں ہے خوراسان ان کا خوراسان بزرگ وہ جو اولڈ گریٹر خوراسان تھا اس میں افغانستان پورا ایران